بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سو ہوں گے آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی ٹیمارٹر کی چٹنی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بہت ہی مزیدار سی بنتی ہے تو چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف تو یہاں ایک کلو ٹیمارٹر ہیں اور اس کو میں نے رفلی کٹ کیا ہے ساتھی اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس کو رفلی کٹ کر لیجئے مسالوں میں ایک ٹیبل سپون لیسنہ درک کا پیسٹ ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور ون ٹیبل سپون لال مرچ اور ون ٹیبل سپون نمک ساتھی اس میں ہری مرچے ہم شامل کریں گے جو کہ اس طرح سے میں نے رفلی کٹ کر لی ہے تقریباً پانچ سے چھے ہری مرچے ہیں وہ اس کو کٹ لیجئے اور ٹیمارٹر پیاس مسالے سب اس طرح سے تیار کر لیجئے تو سب سے پہلے ایک کپ آئل میں پیاس کو ہمیں فرائی کرنا ہے اور فرائی کلر چینج ہو جانے تک ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہاں دیکھئے کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اب یہاں پر ہمیں شامل کرنا ہے مسالے تو سب مسالوں کو اس میں شامل کر دیجئے اور ساتھی ہاف کپ پانی اس میں شامل کر کے ہم مسالے کے اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے تو مسالے کو اچھی طرح سے پیاس کے ساتھ میکس کر لیجئے اور اس کی بنائی کر لیں تو بنائی ہو جانے کے ساتھ ہی ہم ٹیماتر شامل کر دیتے ہیں اور اس طرح سے اس میں ٹیماتر شامل کر دیجئے اور ٹیماتر کے ساتھ مسالے کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ بہت ہی مزیدار سی چٹنی تیار ہوگی آپ اس کو چپاتی کے ساتھ پرہانٹے کے ساتھ اس کو تیار کر کے کھائیں سبزی اور گوش کو بھول جائیں تو بہت ہی مزیدار سی یہ چٹنی بندی ہے تو اس طرح سے سب مسالہ اس کے ساتھ مکس کر دیجئے اور اس کو ہم کور کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چاکہ سب ٹیماتر اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں اور پانی بھی اس کا ڈرائے ہو جائے تو کور کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ٹیماتر کے اندر سے جب یہ اس میں ببل آنا سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس میں سے چھیٹے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اچھی طرح سے یہ سوفٹ ہو چکے ہیں اور پانی بھی تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے تو یہاں سے آپ بہت اچھی طرح سے اس کی اب بھنائی کرنی ہے اور اچھی طرح سے ٹیماتر کو جو آپ کو یہ سابو ٹیماتر نظر آ رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیجے چٹنی کی طرح سے یہ تیار ہو تو یہ پیاس اور ٹیماتر کو اچھی طرح سے ہمیں بھنائی کرنی ہے اور اس میں میں نے یہاں پر شامل کی ہوئی ہے کٹی ہوئی ہری مرچیں تو ہری مرچیں شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے اور بہت اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرنی ہے تو سٹارٹنگ میں اس کو میڈیم فلیم پر ہم نے تیار کیا تھا لیکن یہاں سے ہم اس کو فل فلیم پر تیار کریں گے تاکہ اچھی طرح سے اس کی بھنائی ہو جائے اور سب ٹیماتر سے مٹ کر ایک طرف آ جائیں ٹیماتر اور پیاس کو اسی طرح سے کوٹ کر اور اس کی اچھی طرح سے بھنائی کرنے کے ساتھ پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بیسنی برانٹے، آلو کی پرہنٹوں کے ساتھ چاملوں کے ساتھ، بریانی کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ اس کا ذائقہ ہی الگ ہے اگر آپ سیمپل چپاتی کے ساتھ بھی اس کو کھائیں تو بہت ہی مزیدار سی یہ چٹنی لگتی ہے تو اس ریسیپ کو آپ ضرور رائے کیجئے گا فیملی فرینڈز میں شیئر کیجئے گا تو یہاں دیکھیں ٹیماتر کی اچھی طرح سے بھنائی کرنے کے ساتھ ہی دیکھیں یہ تیاری پر ہے تو اب یہاں پر میں تھوڑا سا ہرہ دنیا شامل کروں گی گانیشنگ کے لیے تو اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو مزیدار سی ٹیماتر کی چٹنی تیار ہو چکی ہے ریسیپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اچھی طرح سے دیکھیں یہ بنائی ہو چکی ہے اور ٹیماتروں سے آئل بھی الگ ہو چکا ہے بہت اچھی طرح سے ٹیماتر بھن چکے ہیں پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے تو یہاں پر آ کر یہ چٹنی تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو چپاتی کے ساتھ سرف کریں گے تو ریسی بھی اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے فیملی فرینڈز میں شیئر کر دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی